بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عاصف محمود آپ کے اپنے یوٹیوب چینل چلتے چلتے ویٹ ٹیکس آلوی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آل سینڈ ٹور سیزن ٹو میں لڑکانہ کے مشہور اور تاریخی مقام اور ثقافتی مقام مہنجدڑو کی سہر کے بعد ہم کارانی ویلج میں داخل ہو چکے یہاں ہم نماز مغرب ادا کریں گے چائے پیئیں گے اور اس کے بعد شکار پر کی طرف روانہ ہو جائیں گے انتہائی پسماندہ اور بیکپرڈ علاقہ ہے یہ سامنے ایک چھوٹی سی مسجد کے منار نظر آ رہے ہیں یہاں ہم نماز پڑھیں گے کچھ دیر آرام کریں گے اور چائے پینے کے بعد اگلے منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے نماز پڑھو بس جلاؤں سے بس دیکھ کے دائیں بس دیکھ کے دائیں بس دیکھ کے دائیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں سر جی آپ نے بتایا نہیں تارف نہیں کرائے اے روز اماند بھوگیو میں لائشٹاک ڈاکٹ رو ہوں لائشٹاک اچھا 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 ہمارا بھائی موٹر میں بھائی ڈی ایس پی اے منصور ہو گیا اچھا ڈی ایس پی اے موٹر رہی نماز اثر کے بعد ایک صاحب فیروز احمد خان بھوگیو صاحب سے ملقات ہوئی ان سے ہم نے اپنا تعرف کرایا کہ ہم کراچی سے آلسین ٹور پر نکلے ہوئے ہیں وہ انتہائی پرجوش پیار محبت اور خلوص سے ہم سے ملے اور ہمیں اسرار کیا کہ رات بھی ہم جائیں گزاریں بہت زیادہ اسرار کے بعد وہ ہمیں اپنا کاؤں دکھانے لے چلے اور اپنے گاؤں کی گلیوں اور کھیتوں کی سہر کروائی کارانی ویلیج کی ساتھی مگر خلوص اور محبت سے برے لوگوں کی ملاقات ہماری زندگی کا ایک منفرد تجربہ تھا کارانی گاؤں کے کھیتوں میں کھومتے ہوئے جو سکون ملا وہ شہر کی زندگی میں کہاں اس گاؤں کی سادہ مگر صاف ستری گلیوں کے آثار اور مہنجو دڑوں کی تہذیب سے کافی ملتے جلتے ہیں یہ بہت زندگی روڈ دیا ہے دیکھ لو یہ یہ بہت زندگی روڈ ہے یہ بہت زندگی روڈ ہے نہیں یہ بہت زندگی روڈ ہے ملکل ملکل کاسی کے اعزام بھی اچھے بنا ہوئے کیونکہ یہ پانی شانی سارے ملکل 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 نہیں 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 ملکل ملکل سارے تصویروں میں یہ بڑی کیمتی ہوئے سمجھے کہ ہمیں بس تو بہت سوال لے ہیں اور یہ مجھے سیڈکا سے کانا سے کانا زندگی لے آئے نسیب لے آئے کدم لے آئے ملکل یہ ساہی ہے روڈالا تیرے بھی کیا شان ہے تائم نہیں لگا ہاں یہ پورا گاؤں دیکھ دیا آپ کو نا ہاں 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 یہاں کے لوگوں کے مطابق کارانی گاؤں کے لوگوں کی خاندانی گڑیاں اور تہذیب مانجو دڑو ہی سجا ملتی ہیں ہاں 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 خدا ہاں نا ہاں ہاں خدا ہاں 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 نا ہاں یہ لگا لو کہ ہمیں غیر لوگ سمجھے کے نہیں پورے گاؤں کا راؤنڈ لینے کے بعد فیروز احمد حان بھگیو صاحب اپنی برادری کے پیرے پر ہمیں لے آیا اس نے کہا یار سندھی کی یاری کبر تک جاتی ہے یہ یاد رکھتی ہے اور واقعی اس نے سچ کہا پانی پییں گے پانی 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 جو پیاروں نے کھریا یہ صحیح آپ لوگوں نے تکلیف کیا ہے سندھی بھائیوں کی طرف سے میمان نوازی کا آئی تک ہم نے سنا تھا لیکن اس کا عملی تجربہ کارانی گاؤں میں بھگیو برادری کی طرف سے ہماری انتائی پر جوش پلوس اور پیار سے بھری میمان نوازی سے ہوا ایک گھنڈے کی ملاقات نے ہمیں ان انجان لوگوں سے ایسا پیار اور محبت ملا جو شاید صرف کون کے رشتوں میں ہی ہو ہمیں سندھ کی روایتی اجرک اور سندھی ٹوپیوں کے تحفے پیش کیے گئے موسیقی موسیقی سندھی بھائیوں کے اس پیار اور محبت کو نہ صرف ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سینہ بسینہ یہ محبت اور خلوص کے قصے سناتے رہیں موسیقی 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 0306 34 99 802 پھر اول دنگیو پھر اول دنگیو